کسی مطمئن تردے بھی مہاپرک ہیں اونا دا امر طویلہ نو سنبھالنا ضروری سواہ ہویا کردہ ہے اس ویلے اٹھ کے اشنانات کردہ کردہ شریر دی شد دی دوارہ سمادی وچلین ہونا ہندہ سویر دا وقت امر طویلہ اس نو بڑا وڈیا ہے امر طویلہ سچن بڑے آئی دی چار کرمی آدھے کپڑا نظری موک دوا امر طویلہ نو بہتا بڑے آئے چوتھے پہر صبح کے سورتیں اوپ جائے چاہو تینا دریاں وانسیوں دوستی من مک سچانا امر طویلہ دی بڑی شفت کیتی ہے اٹھا پیراں وچوں اوپ اہر جڑا امر طویلہ برمہورت ان سمت متانترہ والیانے بڑے آیا ہے پجن بندگی دیواز کے خاص کار اچھا سما ہے سوئیوں تو سویرے پر آلس پر دانوں میں ایک دفعہ تذکر جنہوں کل جو گرو بابا جی نے ملدا ہے چوارتہ لاپ ہوئی اس دیکھ پاس ایک جو لڑ دیکھے آمردانے نے جس درچ بہت ساریاں گلیاں پچھن لگا مردانہ ایک کل جو ایک ہی چیز تیرے پاس اے جو لڑ کے ہاں ہے وہ کہنے دے اے آلس تا جو لڑ ہے اے را کی مطلب اے جو لڑ میں امر طویلے گیڑا اٹھا پیریں بچوں سریشت پیر ہے برمہورت اس موقع سب دنیا دے اوپر سٹھ دینا ہے تاکہ کوئی اٹھنا سکے اٹھ کے پر میں شدہ بھجن نہ کر سکے اس واسطے میں اے سب لوگانتے آلس پا دینا دیکھو وہ بیڑا ساسنگ زیادہ آلس تا فیہا کر دا ہے ہور وقتہ ناڑوں اس ویڑے آلس زیادہ پر دہان ہون دی ہے اس کر کے میں اس ویڑے اے جو لڑ سب لوگانتے سٹھ دینا پچھن لگا مردانہ اے موریاں کیوں نہیں کر دیتی ہیں گلیاں کیوں نہیں کر دیتی ہیں دے بچے تو کل جو پہن گلیاں انہوں نے کر دیتی ہیں جڑے اس ویڑے اٹھ کے اشنان آدھ کر کے پر ہوتے تھیانویچے جڑ دیں ہن انہوں نے میرا بل نہیں پہنڈا اے گلیاں انہوں نے کر دیتی ہیں ساسنگ اس ویڑے اٹھ کے جڑے اشنان آدھ کر کے پر ہوتے تھیانویچے جڑ دیں ہن انہوں نے بڑی بہت صف کی تھی ہرم مرد بے لے و تے کا بھی جیا پگد خائے خرچ رہے نکتے نہ ہیں یہاں دسی ہے تو ایک دفعہ ذکر ٹک کوئی روز دانی تنیمی بہت اشنان کر کے فرمیشتہ پھجن کریا کر دا سی کترے سالانہ نے موسدہ اسی طرح چلا رہا سی سردیدہ موسم آ گیا کئی دن دی چڑی لگ گئی چڑیدے لگن کر کے جو تم گیڑا ہویا اٹھنڈا جاگتہ خود بھود آ ہی جایا کر دی ہے تو اس لئے اندروں دو من ہن ایک چنگا ہے ایک مڑا ہے چنگا من چنگے پاسے پریردہ ہے مڑا من مڑے پاسے پریردہ ہے دن دا چھگڑا ہو رہی ہے اندر سو اس موقع اندروں جیڑا مڑا من سے کہن لگا می پہنڈے باہر کتنی سردی ہے سردی دا موسم ہے تھوڑا جا می تا ہٹ لینڈ دینا چاہی دے پھر اشنان کریں کیونکہ بارش نان کرنا ہے سو ایک ال اس من نے کہی دوڑے چنگے من نے من لیوی چلو بارش ہٹ جان لینی چاہی دی ہے سو چپ کر کے پہ گیا اس بڑے نیو جدوں ہوں دی ہے کافی سمہ گزر جاندہ دن چاڑ گیا بڑا چتنو خید ہویا املی پرشنو امل نہ ملے کنہ دکھ ہندہ ہے روز دے نجم کرنے والے تھے کسے کارنٹے نجم نہ ہو گئے وہ دے منوں کتنا ککش ٹھنڈا ہے لازمی چیز ہے اس کر کے بڑا دکھا بھی اجمان نے بڑا توکھا کیتا اچھا کل سی اوہ تو وقت لنگی یہ دوڑا دن پھر آیا چڑی لگا تار متواتر سیال بھی چڑی کئی دن لگی چلی جا رہی پھر بیڑے پھر جا گئی اندروں آواز آئی بارش ہٹ جنگ چاہی دی ہے بارش پہ رہی ہے بارش ہٹ جے پھر شنان کر دے ہیں گجہ ایک منجڑا چنگا سی وہ بھی ہامی پر گئے کہوں گے اچھا ٹھیک ہے بارش ہٹ جے پھر اٹھتے ہیں تھوڑا جب پھر سستی کیتی پھر دن چڑ گیا سارا سماں گزر گیا پھر بڑا دکھ ہویا اسی طرح دو دن لگا ہا دیتے کھڑی متواتر چلی جا رہی ہے بارشنی بند ہوئی اسی طرح تیجہ دن آیا جتوں اس ورے جا گئی تھے اندروں من نے پھر کہا می پیندے بند ہو جاندے پھر اٹھ کے شنان کرانگے دو دن تاں اس نے خراب کر دیتے سننا سو اس من پہ غصہ آیا چھٹی اٹھ کے سنے و بستر جڑا اوپر لے آیا ایسی بھات شپڑ سی تھنڈے پانی تھا می پیندے جا کے پہ جاندے دن چڑے تھا ہی اس نے پالے ماریا پھر نالے ایک اندرے اگنو پھیرتا نہیں کہیں گا سستی کریے سو یہ انجھے اہجے ہٹھیے پورشن کل جگہ کہنڈا اہجے لوگاں نے اے میرے جلڑ وچ موریاں کر دیتی ہیں گلیاں کر دیتی ہیں انہاں تے میرا بل نہیں پیندہ ہے نہیں تمام دنیا نو آل ستے جلڑ دے وچ سستی رہیم کر کے میں پرمی شرط و بمک کر کے نرکہ نو لے جانا ہے تو یہ ساسوں او بیڑا اہوجہ ہندہ ہے کوئی کم کیتا جا دے کچھ دیر دے سیوہ نال اوہ پھل دیا کر دا ہے پہلے دن ہی اس دا پھل نہیں ہویا کر دا کچھ دیر دی سیوہ ہمیشہ پھل دیا کھویا کر دی ہے اج پہلے دن بچے نو سکول لے پائیے پہلے دن ہی گریجویٹ نہیں ہو جاندہ گریجویٹ ہون واسطے چودہ پرنچ چودہ سال لگ دے ہے اسی طرح نو بے وقت لیندہ ہے مین کچھ دا ہے کھچل ہندی ہے مستقل مزاجین اور پک کے ارادیں اور کم کرنا پہندہ ہے سو یہ سب دے بڑا کم جسوں پا کے کچھ بھی پہنڈی چھانی رہ جاندی جس دے پرابت میں سب کسی مل جاندہ ہے جس دے پرابت میں ساری خواہشات ختم ہو جاندی ہیں ہن پاتشاہ دا پاتشاہ بن جاندہ ہے وہ واسطور بے واسطے کیوں نہ کال نہ کرنی پڑے اور یک تین آتری کے سرح